نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آپ دیکھو تو آپ نے ہمیں اجتماعی تعلیم کی بھی اجتماعی زندگی کی بھی تعلیم دی کہ ملکوں کو کیسے چلانا ہے آپ نے ملک چلا کر دکھائے غیر مسلموں سے کیسے تعلقات رکھنے آپ نے ہمیں وہ رکھ کر بتلا ہے اور انفرادی زندگی انسان کی کیسے ہوتی ہے وہ انفرادی زندگی آپ نے ہمیں بتائی دوسرے لفظوں میں میں یہ کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قرآن پاک کی تعلیمات وہ مخاطب کرتی ہے ہمیں اور آپ کو اجتماعی زندگی پر بھی انفرادی زندگی پر بھی اجتماعی زندگی کا مطلب یہ کہ ہمیں انسانوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے ہمیں ملکوں میں کیسے رہنا ہے اپنے شہروں کو کیسے آباد کرنا ہے اپنے ملکوں کو کیسے چلانا ہے پوری انسان کی ایک اجتماعی زندگی جو ہے اور انفرادی زندگی کا مطلب یہ کہ ہم اگر تنہا ہیں تو ہمارا تعلق اللہ سے کیسا ہے ہم گھر میں کیسے ہم کاروبار میں کیسے ہم اپنی انفرادی زندگیوں میں کیسے دونوں تعلیم یقصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ فرمائے اور اس کا جائزہ لیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر جو وقت گزارا وہ انفرادی طور پر محنت کیے صحابہ اکرام کے اوپر انفرادی محنت کیے یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جب تک اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا زمانہ جاہلیت تھا زمانہ کفر تھا یہ صحابہ اکرام خود بتاتے ہیں اپنے حالات زندگی کہ ہم کیسے تھے اسلام لانے سے پہلے فرماتے ہیں کہ ہم تو ایسے تھے کہ ایک دوسرے کا گلہ کاٹنے والے ایک دوسرے کو مارنے والے ایک دوسرے کا خون چوسنے والے مال لوٹنے والے کون سا گناہ تھا زمانہ جاہلیت میں جو نہیں ہوتا تھا لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی صحابہ اکرام وہی صحابہ اکرام جو اس سے پہلے کیسے تھے اسلام لانے کے بعد ایک ایک صحابی اسلام کا ایسا نمائندہ بنا کہ جہاں چلا گیا اس نے اسلام نافذ کر دی اپنی زندگیوں کو دیکھ کر ان کے اپنے طرز عمل کو لوگوں کو اسے متاثر کر کے لوگ ان کو دیکھتے ہی دیکھتے اسلام میں داخل ہو جاتا لوگ کہتے تھے کہ یہ لوگی عجیب ہے ہمارے مالدیب کے بارے میں لکھا ہے کہ مالدیب میں دو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے جا کر کوئی دعوت اسلام نہیں دی کوئی تبلیغ نہیں کی کوئی جنگ نہیں لڑی صرف وہاں گئے اور جا کر تجارت کی لوگ ان کی تجارت کو دیکھ دیکھ کر مسلمان ہونے لگ گئے تو دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انفرادی زندگی ہے گھریلو زندگی ہے وہ تربیت دی آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر خاص طور پر خوب محنت فرمائی اور ایسے صحابہ اکرام کو تیار کیا کہ ایک ایک صحابی آفتاب و محطاب تھا مکم مدینہ طیبہ کے اندر آئے تو آپ نے اجتماعی زندگی پر توجہ دی جہاد ہوئے حکومت قائم فرمائی سلاتین کو خطوط لکھے والا نامیں بھیجے علاقوں کو فتح فرمایا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا آپ نے وہ سلسلہ آگے بڑھایا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو وہ سلسلہ کہاں سے کہاں پہنچا کس طرح فتح ہوا قیسر فتح ہوا بڑے بڑے بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں وہ فتح ہو گئے وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ پہلے مکہ مکرمہ کے اندر آپ نے محنت فرمائی صحابہ اکرام کو کے اوپر انفرادی طور پر بعد میں جب وہ تیار ہو گئے ساری دنیا میں بھیجا اور صحابہ اکرام کا بھی حال یہ تھا کہ انہوں نے یہ نہیں تھا کہ اپنی اجتماعی زندگی میں لگ کر اللہ سے تعلق کو کم کر دیا ہو نہیں اجتماعی زندگی سیاسی زندگی لوگوں کے ساتھ تعلقات جس طرح تھے لیکن اللہ کے ساتھ جو اپنا انفرادی تعلق تھا وہ اتنا مضبوط تھا کہ یرموک کی جب جنگ ہوئی ہے یرموک کی جو جنگ تھی یہ شام کی آخری جنگ تھی پہلے ایک غزوہ موتا ہوا پھر مختلف جنگیں ہوئی آخری جنگ جو تھی یرموک کی تھی شام کی اس زمانے میں کہا جو شام تھا وہ اردن موجودہ شام اسرائیل لبنان ان کا مجموعہ جو تھا یہ ایک شام تو اس یرموک کی جنگ کے موقع پر کسی نے صحابہ اکرام کو دیکھ کر تفسرہ کیا کہ رہبانم باللیلی ورقبانم بالنہار کہ راتوں کو تو یہ راہب بن جاتے ہیں یعنی عبادت گزار بن جاتے ہیں اور دن کو یہ بہترین شہ سوار ہوتے ہیں رہبانم باللیلی ورقبانم بالنہار کہ راتوں کو بہترین راہب یعنی عبادت گزار اور دن کے وقت میں یہ بہترین شہ سوار یہ تعلیم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے